مارچ سے لے کر تیس مارچ اور اپریل کے پہلے ہفتے تک بھارت کے نیوز چینلوں اور اخباروں میں سبلی کی جماعت کو لے کر جو کبریس ہوا ہے اسے پھر سے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہے اس کبریس کے بہانے چھوٹی خبریں اور افواہوں کو ہوا دی گئیں ایک سمدائے وشید کے خلاف نفرت اور کھڑنا پھیلائی گئیں نتیجہ یہ ہوا کہ اچھے بھلے لوگ بھی سبزی قصے خریدنی ہے بال قصے کٹوانا ہے اس کے لیے اس کا مذہب پوچھنے لگے یہی نئی سرکار کی طرف سے بھی اسے ہوا دینے کے لیے پریس کانسنس میں سنکرمیت مریضوں کی سنکھیاں میں الگ سے سبلیگی جماعت کے لوگوں کی سنکھیاں دی جانے لگی اس کارن لوگوں میں اس طرح کی ہوتھارنا پھیلنے لگی جبکہ یہ بہت سمیہ تھا جب سرکار کی جواب نہیں تحقی جاتی سوال کیے جاتے لیکن میڈیا نے ان سوالوں پر فردہ ڈالنے کے لیے سبلیگ کو سہارا بنا لیا اس کا نتیجہ کیا نکلا سامپردائی سہار اور خراب ہوا اور انتراثری اثر پر ان خبروں سے ہم سبی کو شرمندہ ہونا پڑا اگر شرمندہ ہوتے ہیں تو لیکن ہوئے تو ہیں کچھ تب ہی تو جن چینلوں نے ان افواہوں کو ہوا دی اب وہی وہی اینکر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک یا دو یا تین کے کتی کو ہو جانے سے پورے سمدائے کو آپ بدنام نہیں کر سکتے کرنے والے وہی تھے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ریسرچ سے نکل کر آ جائی بلکہ پہلے دن سے یہ بات کہی جا رہی تھے کہ یہ روگ کتی کو بھی ہو سکتا ہے ڈلی کے سلطانپوری سینٹر میں کورونا سے ٹھیک ہو چکے تبلیغ کے چار سجسیوں نے اپنا پلازما دیا ہے تین سو سے ادھیک تبلیغ کے سجسیوں نے ڈلی سرکار کے سہمتی فارم پر سائن کیے جو پلازما دان کرنے کے لیے تیار ہے کیا کوئی اس آدھار پر پلازما لینے سے اب منع کر سکتا ہے جس آدھار پر کئی ہاؤسنگ سسائٹی میں لوگ ہندو نائی اور ہندو سبزی والے کا بھیج کر رہے ہیں سمیل نائیوں کے چالیس سال کے محمد جعفر نے کہا کہ وہ پلازما دینا چاہتے لیکن ہیرلڈ میں ان کی خبر چھپی ہے کسی کی جان بچانے کے لیے بھی اور سندیش دینے کے لیے بھی کہ وہ کانون کا پالن کرنے والے ناگری ہیں سمیل نائیوں میں بھی جماعت میں شامل کئی تبلیغیوں نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ وہ پلازما دینا چاہتے ہیں اکیس اپریل کو تبلیغ کے پرمک ساتھ نے بھی پلازما دینے کی دان کرنے کی اپیل کی تھی ویسے ان لوگوں کے خلاف ای ڈی میں بھی کاروائی چل دئی ہے سوچیے جن چینلوں پر تبلیغ کو لے کر افواہے پھیلائی گئیں وہ اب بھارت کا انتراسوی اثر پر نقصان کرانے کے بعد دھونگ کر رہے ہیں جیسے کل کچھ ہوا ہی نہیں اب آتے ہیں سالہ بندی پر سالہ بندی جب جی گئی تو اس کے کچھ مول اُدیشت تھے کہ بیماری کے پرطار کو اور اس کی گتی کو روکنا ہے اس کی گڑی کو روک دینا ہے اور اس سمائے کا لعب اتھاتے ہوئے اپنی میڈیکل سیاریوں کو درست کرنا ہے ہماری میڈیکل سیاری ان اکیس دنوں میں ایک مہینے سے زیادہ سمائے میں کتنی بہتر ہوئی ان کوارٹین سینٹر سے جو آ رہی ہیں خبریں وہ بتا رہی ہیں کہ ہم ابھی بھی اپنی اس ویوستہ کو شکایت مقت نہیں کر پائے ہیں اسے فوٹو آپ تصویر کھچاؤ ٹویٹر پر ڈالو نیتی کے تحت ہی ہم اسے ایک طرح سے برت رہے ہیں جب پریس اپنا کام کرنا بند کر دے تو مریضوں کے پاس ویڈیو بنا کر وائرل کرانے کے علاوہ دوسرا ہتھیار نہیں بچا ہے یوپی کے اٹاوہ کے سیفائی میڈیکل انیورسٹی سے وائرل ہوا یہ ویڈیو بتا رہا ہے کہ ہم ابھی بھی کوویڈ نائنٹین کو مزاق سمجھ رہے ہیں باٹ کے باہر کچھرا جمع ہے باٹروم میں گندگی بے خوف پھیلی ہوئی یہی نہیں مریض ڈاکٹروں کے نا آنے سے لے کر اور تھیانک لاپرباہی کی شکایت بھی کر رہے ہیں جانت کرنے گئے ادھکاری نے بھی مانا کہ مریضوں کو سمجھ سے کھانا نہیں مل رہا ہے تفائی کروی دن میں ایک بار آتا ہے یوپی سے یہ کوئی پہلا ویڈیو نہیں بریلی اور رائیپور سے ڈاکٹروں کو ویڈیو وائرل کرنا پڑا تھا تاکہ ان کی کوئی سن لے رویوار کو آگرہ سے جو ویڈیو وائرل ہوا وہ تھیانک شاردہ گروپ آف انسٹیٹوشن کے دہت ریجسٹرڈ ہندوستان کالیج کے یہ ویڈیو دیکھیں پی پی ایٹ ٹٹ پہن کر گیٹ کے باہر سے کھانا اور پانی پھیک رہا ہے گیٹ کے اُس طرف فارنٹین کیے گئے مریض قیدیوں کی طرح ہاتھ نکال کر پانی کا بھوٹل اور بھجن کا پیکٹ ٹھیک رہے ہیں دے سے دوری کا پالن پھوس ہو گیا ہے مریض ایک دوسرے سے تھکا مکی کر رہے ہیں یہ ویڈیو بھی صحیح پایا گیا ہے اور ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایک ویڈیو سسپیٹ کر دیا گیا ہے یوپی کا ویڈیو ہے تو اسے یوپی تک سیمیت نہ سمجھیں مریضوں نے کہاں کہاں سے قارنٹین سینٹر کی حضر سے ویڈیو وائرل کیے ہیں ان کا حساب نہیں جس قارنٹین سینٹر کو بنانے اور چلانے میں کچھ خاص نہیں لگتا اُس میں بھی ہم مستعد نہیں ہیں 21 اپریل کو آگرہ کے میئر نوین جین کہ آگرہ کہیں چین کے گوہان جیسا نہ بن جائے آگرہ کو بچا لیجے سیاریاں جو ہیں وہ دکھاوے کے لیے جس کا مطلب کوئی بیوستہ میں ایلٹ کر رہا تھا لیکن پھر بھی اُس وقت آگرہ کو ایک موڈل کی روح نے پیش کیا جا رہا تھا یہ اُس آگرہ سے ویڈیو آیا ہے جس کے بارے میں 11 اپریل کو سوات منترالے نے اپنے پریس کانفرنس میں اچھا خاصہ سمجھ دی کر بتایا کہ کیسے آگرہ ایک موڈل بن گیا ہے لب اگرہوال نے بتایا تھا کہ کیسے نو لاکھ لوگوں کا سروے ہوا سمارٹ سٹی کنٹرول روم ہے دلنے میں سن کر واقعی لگا کہ آگرہ میں کوئی موڈل بن گیا ہے اس کے بعد آگرہ کی چچا قائب ہو گئی 11 اپریل کو جب آگرہ موڈل کا ذکر ہوا تھا سب وہاں 92 معاملے سامنے آئے تھے اور ایک موت ہوئی تھی آج آگرہ میں سنکرمت مریضوں کی سنکھیا 381 ہو گئی ہے اور مرنے والوں کی تن تتیشت میں دیکھیں تو آگرہ میں 11 اپریل سے لے کر اب تک مریضوں کی سنکھیا میں 300% سے ادھیک کی پریسی ہو گئی ہے تو جو پریس کانفرنس میں کہا جاتا ہے وہ زمین پر جاتے جاتے کافی کچھ بدلیا اب آتے ہیں بیٹی لیٹر پر آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں سنکرمت مریضوں کی سنکھیا اتنی نئی ہے جتنی بتائی گئی تھی جتنا انمان کیا جا رہا تھا شاید اس نے بیٹی لیٹر کی بھی ضرورت نہ پڑے لیکن بیٹی لیٹر کا کتنا انتظام ہوا ہے ہم اس کے اس کی تازہ ایستیتی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تالہ بندی کے دور میں اپنی میڈیکل سیاریوں کو کتنا درست کیا ہے سپریم پورٹ نے سرکار نے جو ریپورٹ دیا ہے اس کا آگرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سرکار نے 52,094 بیٹی لیٹر کے آرڈر دیئے ہیں 30 اپریل تک 10,500 بیٹی لیٹر بھارت پہنچیں گے 30 مئی تک 18,000 بیٹی لیٹر اور 30 جن تک 20,000 بیٹی لیٹر آ جائیں گے 9 اپریل کو سواس منترالے گادیگاری لب اگرہوال نے کہا تھا کہ 49,000 بیٹی لیٹر کے آرڈر دیئے گئے ہیں کیندر سرکار نے راچیوں کو 20,52,417 N95 ماس پیئے ہیں اور 2,83,910 بی پی ایک کٹ دیا ہیں یعنی 30 جن تک تب ہی ویٹی لیٹر نہیں آسکتی اچھی بات ہے کہ اس کی ضرورت اس نے نہیں پڑھ رہی ہے یہی نہیں اگر ہمیں یہ پتہ چلتا کہ COVID-19 کی لڑائی میں ایمبولینس کے ڈرائیور سے لے کر ڈاکٹر سر کتنے لوگ شامل ہیں اور اس کے انوپاد میں یہ جو 3 لاکھ بی پی کٹ دیئے گئے ہیں بھارت سرکار کی طرف سے دیش پر میں وہ پریاد ہے یا نہیں تو سننے میں یہ سنکھیا بھلے بڑی لگ سکتی ہے 3 لاکھ مگر اس کا ہم عرض انہیں سوالوں کے بغیر صحیح صحیح نہیں سمجھ سکتے اب آتے ہیں ریپیڈ انٹی باڈی ٹیسنگ کٹ آپ نے خوب سنا ہوگا کہ راج سرکاریں پریس کانونمنٹ میں کہہ رہی ہیں کہ وہ ریپیڈ ٹیسنگ کٹ شروع کرنے جاری ہے کیا ہوا ہوگا جب چین سے ریپیڈ ٹیسنگ کٹ مگائے گیا اس میں خرابی نکل گئی اور روح دینا پڑا اور اب اس انٹی باڈی ٹیسنگ کٹ کے واپس کیے جانے کی خبر آ رہی ہے اس کے کارن کتنا سمجھ ہاتھ سے نکل گیا یا پتہ نہیں یہی نہیں انڈی ٹی وی کے ارون گنا شکر کی ریپورٹ نے ایک اور راج کھول دی ہے اس راج سنکٹ کی کھڑی میں بھی سرکار دگنے دام میں ٹیسنگ کٹ خرید رہی تھی اور سرکار کو کوئی دگنے دام میں ٹیسٹ کٹ پیچ رہا تھا اور منافع کما رہا تھا جبکہ اس سے اچھی کوالیٹی کا کٹ دکھنگ کوریا سے کم دام پر مل رہا تھا بھارت نے چھ لاکھ پچاس ہزار ریپیڈ ٹیسٹ کٹ چین سے منگائے میٹرکس کمپنی نے چین سے آیا دیا ایک کٹ خریدا دو سو پیتالیس روپے میں اسے لے کر اپنے دسٹیبیوٹر ریل میٹابولک کو دیا اور بھارت سرکار کو اس نے چھ سر روپے میں پیچا جب سمیلناڈو سرکار نے ایک دوسرے دسٹیبیوٹر کے ذریعے آرڈر دیا تو ان دونوں دسٹیبیوٹر میں چھڑڑا ہو گیا معاملہ کوٹ میں چلا گیا ایک کھٹیا کٹ دگنے دام میں بیچے جانے کا کھیل عدالت کے سامنے کھل گیا شروع سے ہی چین کے ٹیسٹ کٹ اور دام کو لے کر بیباد ہو رہے تھے ساتیس گھڑ کے سواس منتری نے ٹویٹ کیا تھا کہ دکشن کوریا سے ان کی سرکار مازک تین سو سینتیس روپے میں ٹیسٹ کٹ خرید رہی ہے سو سانکھیا ہمیں آشوات کٹی ہے کہ ہم تالہ بندی ہٹا سکتے ہیں اپنے ہیل دے سکتے ہیں یا اس کا سواروپ بدل سکتے ہیں سواروپ ہم بدل بھی رہے ہیں راجیوں کے سر پر ہمیں آنکڑے تو ملتے ہیں کہ مہارات پہلے نمبر پہ پر ہے اس کے پیچھے دلی اور گجرات میں کمپٹیشن بنا ہوا ہے لیکن اگر آپ کچھ بڑے شہروں کا آنکڑا دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ بھلے ہی کچھ زلو میں اس کی آہت نہ لیکن ان بڑے شہروں میں ذرا بھی ہم دھلائی نہیں برس سکتے ادھارن کے طور پر احمد آباد میں بارہ اپریل کی شام سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا دو سو تیراسی تھی لیکن چھبیس اپریل کو دو ہزار ایک سو اکیاسی ہو گئی چودہ دنوں میں احمد آباد میں سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا چھے سو ستر پرسنٹ پڑی ہے ان دور میں تیرہ اپریل کو سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا تین سو اٹھائیس ستائیس اپریل کو بارہ سو ساتھ ہو گئی چودہ دنوں میں ان دور میں سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا میں دو سو سنکھٹ پرسنٹ پرسنٹ کی پرسی ہو گئی چودہ اپریل کو پڑے میں تین سو پچیس ماملے سامنے آئے تھے ستائیس اپریل کو وہاں ماملوں کی سنکھیا تیرہ سو انیس ہو گئی تیرہ چودہ دنوں کے بھیتر پڑے میں تین سو سے ادھک پرسیشت کی سر سے ماملے پڑھیں ممبئی میں تیس دن لگے تھے پہلے کیس سے ایک ہزار ہونے میں اس کے بعد چھے دنوں میں دو ہزار پھر چار دنوں کے بھیتر تین ہزار پھر اگلے تین دنوں کے بھیتر چار ہزار اور پھر ماتھ پر دو دن میں چار ہزار سے یہ سنکھیا پانچ ہزار ہو گئی پورے بھارت میں جس میں کیس دوئے ہیں اس کا 13.8% ممبئی میں ہوا ہے سنکھیا لگتار بدلتی رہتی ہے جوڑ گھٹاؤں میں پچھ کمی ہو سکتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ممبئی احمد آباد سورت پونے یا پھر آگرہ یا پھر اندور ان شہروں کے حساب سے دیکھیں جو ایک طرح سے آردھک کتیمیتیوں کے کینر ہیں نہیں لگتا کہ ہم تالہ بندی کو لے کر مکہ منتریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ سے بات تھی مکہ منتریوں نے تالہ بندی کو لے کر ترہ ترہ کے سوچھاؤ دیئے کوئی بڑا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے ساردھنک جانکاری سکت اور پردان منتری نے کہا کہ سب کو مل کر ایک نئی نیٹی بنانی ہوگی اور ریڈ زون گرین زون اور اورنج زون میں بات کر کام کرنا ہوگا ریڈ سے اورنج میں لانا ہوگا اور ان سے پھر گرین میں لانا ہوگا سب ہی ہم اس طرح اس دشاں میں پڑھ سکتے ہیں دوسری بات انہوں نے کہی کہ ارث ویوستہ کو لے کر چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب ٹھیک ہے یہ جانکاری اس لئے بھی تاکہ ایک تصویر بنے کہ بھارت میں تالہ بندی کی بھیتر بھی کئی پرکار کی تالہ بندیاں ہیں ایک سر پر بھارت بند پرند کی دکانے بھی کھلی ہوئی ہیں پردان منطری بھلے کہہ رہے ہیں کہ ارث ویوستہ کو لے کر چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میڈل کلاس تھوڑا تھوڑا چنتی تھونے لگا ہے وہ بھلے پردرشن نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی امریکہ کے میڈل کلاس کی طرح چاہتا ہے کہ اسے بارہ سوڑ ڈالر ملے ایسی بات اس نے کبھی کی بھی نہیں لیکن پھر بھی اسے فید دینے میں دکتیں آ رہی ہیں ای ایم آئی دینے میں دکتیں آ رہی ہیں کیونکہ نوکریاں چلی گئی ہیں اور سیلری کم ہو گئی ہے تو اس کی چنتائیں اب دھیرے دھیرے اس پر حاوی ہونے لگیں